ہم بک مکمل تحریک ادم اعتماد اگلے اٹھالیس گھنٹے میں لائی جائے گی ہمارا انحصار انفرادی ارکان پر ہے حکومت کے اتحادی جماعتوں پر نہیں امپائر سے بھی سپورٹ نہیں لیں گے مولانا فضل الرحمن کا نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ نئی حکومت سے متعلق فیصلہ وقت آنے پر ہوگا پی ڈی ایم سربراہ کی ساماباد نے گفتگو چودری برادران کے بغیر بھی تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی اوپوزیشن کو یقین کاف لیگ میں فیصلہ کرنا ہے اقتدار میں رہنا ہے یا عوام کے ساتھ مزید آزم کے اقدامات ان کی گبراہت کا ثبوت حکومتی اعلانات حقیقتور مبدی نہیں ملک کو سب سے زیادہ نقصان نیب نے پہنچایا شاہد خاکان عباسی کی تنقید ادم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ بڑا ہوگا میں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے ادم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اور ملک کے غریب آدمی کو پہلی دفعہ مجھے پورا یقین ہے یہ اپنا لانگ مارچ ہے بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے اس کی خیر ہے ادم اعتماد آسان کام نہیں ملک کی بنیادیں ہل جاتے ہیں بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اپنا ہی ہے پیپلز پارٹی کو اربوں روپے خرچ کر کے اسلام آباد آنے دیں سب ٹھیک ہوگا شیخ رشید کا دعویٰ اپوزیشن 23 مارچ کے سیاسی شوخ کی کال پر نظر سانی کرے وزیر داخلہ کا مطالبہ شادری برادران نے وزید آزم کی حمایت کا اعادہ کیا اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی مخالفین کی ہر سازش ناکام ہوگی شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرینس سید میں رابطہ مہین پی ٹی آئی کا حق ہے روک سکو تو روک لو وزیر خارجہ کا چیلنج حکومت گرانے کمیشن پیپس پارٹی کا لونگ مارچ پنجاب میں داخل ملک پر کٹ پتلی حکومت مسلط الٹی گنتی شروع ہو چکی جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا جالی حکمران پیپس پارٹی کے لونگ مارچ سے پریشان جیالو کا لشکر اسلام آباد پہنچ کر ان سے حساب لے گا بلاول بھٹو کی پھر للکار کوئی لونگ مارچ کرے یا شورٹ مارچ ہمیں فرق نہیں پڑتا چودری ورادران سے ملاقات زبردست رہی اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عوام بھی اب اوپوزیشن کے گھبرانے کا وقت ہے وزیر علا پنجاب اسمان بزدہ کی للکار جیالے اور کھلاری ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کے لونگ مارچ جاری کنڈیاری کے مقام پر شرکہ کا ٹکراؤ شدید نارے بازی پولیس نے آدھے گھنٹے کے بعد حقوق مارچ کو آگے روانہ کر دیا خطے کی صورتحال کے پیش نظر آدمی سطح پر حکمت امنی سے متعلق مشاورت وزیری آزم کی زیر صدارت اہم اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی بھی شرکت قومی سلامتی سے متعلق امور کا بھی جائزہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے یہ میں آپ صرف میرا وعدہ ہے پہلی بار ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا زیادہ پیسے آنے پر بچھلی اور پیٹرول سستا کیا جتنا زیادہ ریوینیو آئے گا اتنا ہی عوام پر خرچ کیا جائے گا طاقتور کو معافی اور کمزور کا سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے وزیراعظم کا بلاسود کرزوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب حکومت آئی ایم ایف اور عوام دونوں کو دھوکہ دینے میں مصروف دعا ہے عمران نیازی اپنے پیکچ پر یوں جننا نے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہوئی شہباز شریف کا سوال مشکل حالات کے باوجود معیشت میں بہتری جاری حکومتی پولیسیوں کے مصبت نتائج آنا شروع ہو گئے عالمی سطح پر مہنگائی کے باوجود عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا اگلے پان سال بھی عمران خان ہی حکومت کریں گے فروح حبیب اور خسرو بختیار کی پریس کونسٹر ایم کیو ایم کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اور کتنی حکومتوں سے نکلیں موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت یا اپوزیشن کا نہیں پاکستان کا ساتھ دیں گے خالد مقبول صدیقی کی کوئٹہ میں گفتگو ایرانی فضائیہ کے کمانڈر کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات واہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تباہد لے خیال مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق پیکہ ترمیمی آرڈیننز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج پی بی اے اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی درخواست آئے آرڈیننز کا سیکشن دو اور تین آئین کی شک انیسے سے متصادم ہے یہ جالی خبروں اور جس انفورمیشن سے مقابلے کی آڈ میں بحث اور گفتگو کا محول ختم کر دے گا سرکاری افراد اداروں اور حکام کے کام پر بات نہیں کی جا سکے گی پارلمنٹ کے پاس اس قسم کی قدغن لگانے کا قانونی جواز نہیں حکومتی اقدام اظہار رائے کے آئینی حق کو سلب کرتا ہے عدالت کا لدم قرار دے پیٹیشن کا مطن فواد شہدری کا پرویز الہی سے ٹیلیفونک رابطہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے پیکا قانون پر میڈیا پارٹیز کے تحفظات سے آگاہ کیا معاملے پر سالس کا کردار ادا کریں گے وفاقی وزیر اطلاع کی درخواست کولٹا میں فاطمہ جنہ روڈ پر دکان میں دھماکا ڈی ایس پی کرانس پراج اجمل سمیہ تین افراد شہید پچیس سخمی دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تحقیقات جاری یوکرین میں روسی پیش قدمی جاری خارکیف پر کبزے کے لیے شدید لڑائی بمباری سے مزید اکیس افراد مارے گئے سو سے زائد زخمی سرکاری امارت تباہ موسکو کا مقاسد کی تکمیل تک کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان وفوظ کی سطح پر جنگ بندی کے لیے مذاکرات آج پھر شیڈیوڈ 24 برس بات یادگار لمحات راولپندی سٹیڈیم میں پارک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کی ٹوافی کی رونمائی دونوں ٹیمز کے کپتانوں کا فوٹو سیشن پہلے ٹیسٹ کا چار مارچ سے آگاس قومی سکواڈ کے کرونا ریزرٹ منتلی آگئے موسیقی